اسلام علیکم فیک نیوز بسر فکر دورانی میں خوش آمدید سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے دو تین دن پہلے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور اس کے ساتھ سیاست کا بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر بے شمار کرٹیسزم کیا گیا اور ان کے اوپر تنقید کی گیا ہے کہ عمران خان نے جس کی خاطر فوج کے ساتھ مخالفت مول لی اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا پارٹی چھوڑنے اور عمران خان کو چھوڑنے کے حوالے سے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے یہ تو جو سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تنقید کی جاری ہے مناسب ہوگا کہ ان کی طرف سے بھی موقف لیا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ کیا وجوہات تھی سیاست چھوڑنے کی اور عمران خان کو چھوڑنے کی کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے ان کو تونسا جیسی ایک پسماندہ ترین علاقے سے اٹھا کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ آخر کیا وجہ تھی انہوں نے جو سیاست چھوڑ دی ہے اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی ہے حالکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دوہزار تیس کے الیکشنز کے لیے عمران خان نے ٹکٹیں بانٹی تھی اس میں بھی عثمان بزدار کو ٹکٹ اوارڈ کی گئی تھی جس کے بعد دوبارہ سے یہ میڈیا کے اوپر چیمہ گویاں شروع ہو گئی تھی کہ دوبارہ سے شاید عمران خان عثمان بزدار کو ہی چیف منصر پنجاب بنانا چاہیں گے تو اس حوالے سے جو انہوں نے ان کے فیملی نے کیا جواب دیا ہے یہ جو ان کے اوپر تلقید کی جاری ہے کیا وجوہات بتائی ہیں کہ کیوں آخر انہوں نے سیاست چھوڑی ہے آخر وجہ کیا تھی آخر اتنا پریشر کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو صرف یہ پنجاب سے ہی نہیں بلکہ کوئٹا جا کے یہ پریس کانسنس کرنی پڑی کہ وہ سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں تو میں نے اس حوالے سے ان کی جو فیملی ہے ان سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ نے یہ نہیں ہمارا نام لے کے نہیں کرنا بلکہ آپ فیملی کا کہہ کے آپ ہمارا یہ موقف جو ہے وہ بتا سکتے ہیں عوام کو تو جو سب سے پہلا سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کیا پریشر تھا آپ کے اوپر کہ عمران خان نے تو آپ کے لیے فوج سے وہ ٹکرا گیا اور جو فوج کی طرف سے یہ پریشر تھا کہ پنجاب میں جو ہے ایک تو کرپشن کے حوالے سے بھی ان کے اوپر الزامات تھے اور اس کے ساتھ سے جو خرابکار کردگی تھی اس کے اوپر بھی ہمیشہ سے جب سے یہ عثمان بزار چیف منسٹر بنے تھے تو سوالات اٹھائے جا رہے تھے آخر کیا وجہ تھی کہ عمران خان نے ہمیشہ آپ کا دفاع کیا اور آپ نے جب عمران خان کے اوپر مشکل وقت آیا تو وہ فورا نہیں چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی تو اس پہ جو ان کے جو فیملی ہے انہوں نے مجھے ریزنز بتایا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف دو چوائسز تھی نمبر ایک عمران خان کو چھوڑنا یا نمبر دو تھا کہ سیاست کو چھوڑ دیں ہم نے یہ پریفر کیا کہ ہم سیاست کو چھوڑ دیں گے ہم بے وفائی عمران خان کے ساتھ نہیں کریں گے ہم عمران خان کو ہم نے نہ چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑیں گے بلکہ ہم تو یہ جو دباؤ ہے یا جو بھی پریشر آپ کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے یہ سیاست ہی چھوڑنے کا جو اعلان کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایک سیکریفائس ہے کیونکہ صدار عثمان بزار نے وہ کہتے ہیں اس کی فیملی کے نہ صرف اپنے حلقے میں اس تیم جو ان کی پوزیشن ہے بڑی نمائیہ ہے اور اس کے ساتھ جو پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا اگر وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار تیس کے الیکشن کے لیے بھی عمران خان نے ان کو ٹکٹ دی تھی کہ ہمارے لئے بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن ہم نے جو ہے عمران خان کو چھوڑنے کی وجہ سیاست کو چھوڑنا جو ہے وہ پریفر کیا ہے کیونکہ ان کے اوپر بظاہر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دباؤ تھا کیونکہ جو بھی لوگ یہ پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی دباؤ نہیں تھا وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دباؤ ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا بس ہمارے پاس دو چوائسز تھی کہ یا تو عمران خان کو چھوڑ دیں یا سیاست چھوڑ دیں ہم نے سیاست چھوڑ دی جتنا بھی میں نے مختلف طور طریقے سے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈالا ہے کیا فوج نے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا ہے کہ ایمنان خان کو بھی چھوڑ دیں یا پارٹی کو چھوڑ دیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے جو فوج کا نام کوئی نہیں لیا نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا بس انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک اپنا آپ سمجھے کہ ایک جو ہے نا یہ ہمارے حق میں یہی بہتر تھا تو اسی وجہ سے ہم نے یہ جو ہے سیاست فیلحال چھوڑنے کا اعلان کیا پھر میں نے جو ان سے دوسرا سوال پوچھا کہ وہ تو جو ہے وہ تونسہ میں یا پچھلے دنوں پہ خبریں آئی تھی کہ وہ پہاڑوں پہ اوپر چڑ گئے ہیں پولیس سے بچنے کے لیے یا جو موجودہ نو مہی کے بعد حالات ہیں اس سے بچنے کے لیے عثمان بزار پہاڑوں پہ اپنے چلے گئے ہیں جو ان کا وہاں پہ قبیلہ ہے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ نہیں عثمان بزار تو جو ہماری کافی دنوں سے عثمان بزار کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا جو ہمارا لاس رابطہ ہوا تھا عثمان بزار کے ساتھ وہ لاہور میں رہ رہے تھے کیونکہ ان کی جو فیملی ہے ان کے بچے اور ان کی جو وائف ہے وہ لاہور میں ہی سیٹلڈ ہیں جو باقی فیملی ہے ان کے بھائی ہیں یا باقی جو دیگر ایکسنڈڈ فیملی ہے وہ ڈی جی خان میں یا تونسہ میں رہتی ہے تو عثمان بزار خود جو ہے وہ اپنی ان کی وائف اور جو بچے ہیں وہ لاہور میں رہتے ہیں تو ان کی فیملی نے یہ بتایا کہ عثمان بزدار جو ہمارا لاسٹ رابطہ ہوا تھا وہ لاہور میں تھے وہ کیسے کوئٹہ پہنچ گئے کس نے پہنچایا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا پچھلے کچھ دنوں سے عثمان بزدار کے ساتھ رابطہ ہو رہا تھا تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اب تو انہوں نے وہ پریس کانفرنس بھی کر لی ہے اب تو وہ پبلک ہو گئے ہیں تو اب بھی کیا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا نہ عثمان بزدار نے خود کیا نہ ہی ہم بھی ٹرائی کیا ہے تو ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تو وہ کوئٹہ میں کیوں گئے ہیں آخر وجہ کیا ہے یا وہ رہ کہاں پہ رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئٹہ میں رشتہ دار ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پاس رہ رہے ہوں لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کوئٹہ کیسے پہنچے ہیں کیونکہ جو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ علم ہے کہ یہ اپنی پیشیاں جو ان کی تھی نیب میں اور اس کے ساتھ جو کرپشن کے حوالے سے بھی جو کیسز ہیں ان کی پیشیاں بگتا رہے تھے لہور میں بھاولپور میں اور دیگر جو پنجاب کے اضلاع میں تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ لہور سے کوئٹہ کیسے پہنچے ہیں یہ تو جب ہماری ان سے ملکات ہوگی یا ان سے رابطہ ہوگا تو تب ہی پتا چلے گا پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو کرٹیسزم کے حوالے سے میڈیا کے اوپر میڈیا پرسنز بھی اور اس کے ساتھ جو ان کے جو اپنے جو کلیگز تھے جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں وہ بھی کافی تنقید کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار نے یہ جو بے وفائی کیا عمران خان کے ساتھ اس پہ ان کی فیملی کہتی ہے کہ اگر ہم آپ کو ہسٹری بتائیں کہ جیسے ہی عثمان بزدار نومینیٹ ہوئے چیف منسٹر پنجاب تو پارٹی کے اندر سے شدید قسم کا اختلاف اور شدید قسم ہمیشہ ڈسکرمنیٹ کیا جاتا تھا ایون ویڈن پارٹی اور ایون ویڈن جو کیبنٹ تھی ان کو ہمیشہ ڈسکرمنیشن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک جو پسماندہ علاقے سے آئے تھے اس لیے کہ وہ پنجاب بلوچ بلوچ تھے اس لیے کہ وہ سرائکی بولتے تھے تو وہ تمام جو حکومتی مشینری تھی وہ ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ وہ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے ان کو جو ہے نا وہ ایک مقام یا وہ مرتبہ نہیں دیا گیا جو ایک پاکستان کے جو سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے جو میڈیا ہے یا جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تنقید تو سمجھ آتی ہے لیکن پارٹی کے اندر سے جتنی ہمیں ڈسکرمنیشن کا سامنا تھا جتنی ہمیں تنقید کا سامنا تھا جتنا مخالفت کا سامنا تھا وہ عثمان بولا اور تو اور کسی کسی منسٹر نے ان کے خلاف سازشیں کی کسی جو پارٹی ممبر ہے اس نے اس کے خلاف سازشیں کی یا میڈیا کے اوپر بھی بیانات دیئے تو عثمان بزار نے افتق نہیں کہا اور کبھی عمران خان کو بھی اس کی شکایت نہیں لگائی تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پچھلے چار سال سے یہ اپنی ڈگنیٹی کو وہ قربان کر کے اور خاموش ہوتے ہوئے یہ تمام کچھ عثمان بزار برداشت کرتے رہے اس time نہ میڈیا نے ان کا ساتھ دیا نہ پارٹی کے اندر سے کسی نے ساتھ دیا اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ صرف عمران خان نے ان کا دفاع کیا باقی جتنے بھی پارٹی کے اندر جو قائدین تھے وہ تمام عثمان بزار کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے ہیں میں نے ان سے پھر یہ بھی پوچھا کہ چلیں عمران خان تو جو ہے وہ آپ کی سائٹ لیتا تھا اور عمران خان نے تو جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا بلکہ جو جتنا بھی پریشر تھا وہ خود اپنے اوپر لیا تو اس کے باوجود آپ یہ عثمان بزار صاحب کیوں نہیں وہ کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی وجوہات ہیں ہم بلکل جو ہے وہ سب کچھ سامنے نہیں رکھ سکتے کچھ ریزنز ایسی ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ اس نے ہمیشہ وفا کی ہے عمران خان نے جو حکم دیا عثمان بزار نے من و ان اس کو مانا ہے عمران خان کو عمران خان نے عثمان بزار کو جو بھی کہنے کا کہا وہ انہوں نے پھر ایک اگزامپل دی کہ چودری پرویز علی جس نے بھرپور مخالفت کی اوپن لی مخالفت کی تھی عثمان بزار کی جب عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں چودری پرویز علی کو چیف منسٹر بنانے جا رہا ہوں تو عثمان بزار کو کہا کہ تم بھی اس کی سپورٹ کرنا تو عثمان بزار نے دوسرا سوال نہیں پوچھا اور اس کو بھرپور چودری پرویز علی کو سپورٹ کیا تو یہ ہم نے تو عمران خان کے ساتھ ہر لیول پہ وفاداری نبائی ہے لیکن یہ جو ابھی حالات ہیں کچھ ایسی ریزنس ہیں جو کہ ہم نہیں بتا سکتے جس کی وجہ سے بوجہ مجبوری ہمیں پارٹی تو چھوڑنی پڑ رہی ہے ہم عمران خان کو نہیں چھوڑا پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آگے کا لاحی عمل کیا ہے آپ کا جو سیاست میں اگر ایلیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ایلیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے وہ کہہ رہے ہیں جو ابھی ہمارا فی الحال یہی فیصلہ ہے کہ ہم ابھی ایلیکشن میں حصہ نہیں لیں گے میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ جو لیڈرشپ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ساجشیں ہوتی تھی ان کے خلاف شکایتیں لگائی جاتی تھی ان کے لیک پولنگ کی جاتی تھی ان کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا تھا تو کیا جو لوکل لیول کی لیڈرشپ تھی وہ بھی ان کے خلاف تھی تو اس پہ انہوں نے کہا سب سے زیادہ تو ہمارے جو لوکل دیویشنل لیول پہ تھی خاص طور پہ انہوں نے زرتاج گل کا نام لیا اور بتایا کہ زرتاج گل نے ہمیشہ ہر فورم کے اوپر سردار عثمان بزار کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے لیکن عثمان بزار نے کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی نہ شکایت کی اور نہ ہی کبھی کسی کو برا بھلا کا ہے تو پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ یہ ان کا فائنل ڈیسیجن ہے یا جس طرح یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جب حالات سازگار ہوں گے تو یہ دوبارہ سے سیاست کو جوائن کر لیں گے یا عمران خان کو جوائن کریں گے انہوں نے پھر کلیریفائی کیا کہ ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑا ہم نے سیاست چھوڑ دیا ہم عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہے تو جو اس کا لبے لباب یہی تھا ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا جو اوپن لی انہوں نے نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ ہمارے پاس دو چائسز تھی یا یعنان خان کو چھوڑتے یا سیاست کو چھوڑتے ہم نے سیاست کو پریفر کیا کہ ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں عمران خان کو نہیں چھوڑتے دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی دل برداشتہ تھے پارٹی کے اندر جو ان کی مخالفت کی جاتی تھی جو ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا تھا صرفی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے ہیں صرفی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ بلوچ ہیں صرفی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ سریکی ہیں اور جنوبی پنجاب سے ہیں اس وجہ سے ان کو ہمیشہ سے پارٹی کے اندر سے ہی ڈسکریمنیشن کا سامنا تھا تمام وزراء ان کے خلاف تھے تمام جو پارٹی کے عدد داران تھے وہ بھی ان کو ڈسکریمنیٹ کرتے تھے پھر تیسری جو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال وہ سیاست کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور سیاست پھر انہوں نے کوئٹہ کے حوالے سے بھی یہی بتایا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کوئٹہ پہنچے ہیں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ